وہ پیسے کے کمی نہیں ہے میں فائنانس منسٹر رہا ہوں فیسے کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے انصاب کی کمی ہے میں فائنانس منسٹر تھا پہلے بجٹ میں اپنے وزراء کیلئے اٹارہ ہزار روپیہ تنخواہ مقرر کیا تھا میں نے ان سے کہا کہ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم خدمت کیلئے جا رہے ہیں آپ کیسے مجھ سے مرات مانتے ہیں ہم بچائیں گے غیر ترقیاتی اخراجات ختم کریں گے اور پیسہ بچا بچا کر انشاءاللہ آپ کے بچوں کو مختعلیم دیں گے آپ کے نوجوانوں کو بیروزگاری الاؤنس دیں گے آپ کے بزرگوں کو بڑاپا الاؤنس دیں گے ہم ایک ایسا پاکستان آپ کو دیں گے جس میں غریبوں اور امیر سب برابر ہوں گے اب تو ان کے کتے مزے کرتے ہیں اور آپ یہاں دکھے کاتے ہیں کہ صبر کرو یہ جو میرے اوپر قرضہ ہے اسی ہزار عرب کا میں نے سوچا ہے اس کو کیسے ہم ختم کریں گے اس اشراپیہ کی دولت کو قبضے میں لے کر ان کی پراپٹیز ان کے کارخانوں کو ان کی حرام کے بنگلوں کو فروخ کر کے سارے قرض انشاءاللہ ہم ادا کریں گے میں جانتا ہوں نہ نیب ان کا احتساب کر سکتا ہے نہ عدالتیں میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کرپ تولے کا احتساب اس کرپ ماپیا کا احتساب ووٹ کی ذریعے کرے آئندہ پولنگ سٹیشن کو اس منافقانہ سیاست کے لئے قبرستان بنا دے ہم آپ کے خادم ہیں یہاں تربیلہ ڈیم کے متاثرین ہے کہ نہیں ہے ہے تو ہاتھ اٹھا لے آپ کو یاد ہے کہ جو اب آپ کو ریلٹی مل رہی ہے خالد یہ کس کے کوششوں کا نتیجہ ہے یہ میں نے کیا تھا میں خیبر پختنخواہ کا منشتر تھا میں نے یہ کیس اٹھایا تھا میں ہر مسلم کے ساتھ کڑا ہوں میں ہر کمزور کے ساتھ کڑا ہوں جس کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اللہ کے بعد پھر اس کی پشپنائی جماعت اسلامی کرے گی اس لئے میرے پیارے بھائیو میرے ساتھ جمعے کا دن ہے وعدہ کرے آپ لوگوں نے ماضی میں مسلم لیگ کو ووٹ دیا ہے بار بار دیا ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے بار بار دیا ہے پی ٹی آئیو کو ووٹ دیا ہے بار بار دیا ہے لیکن اب کی بار دیانت دار اب کی بار میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے آنے والے نسلوں کے لیے اس ملک سے ظلم اور جبر کے اس اندیر نگری اور چوپٹ راج کے خاتمے کے لیے جماعت اسلامی کو چانس دے جماعت اسلامی کو مقا دے میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نہ مو چپا کر جیئے نہ سر جکا کر جیئے ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کر جیئے اگر ایک رات کم جیئے تو کم ہی سہی یہی کافی ہے کہ ہم مشعل جلا کر جیئے اپنی جگہ پر کڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کرے کڑے ہو کر وعدہ کرے کہ آج کے بعد آپ لوگوں نے اس ملک کے خاطر اس ملک میں عدل اور انصاف کے خاطر اس ملک میں اپنے آئندہ نسلوں کے خاطر پھر ترازو کو ووٹ دینا ہے ترازو کو سپورٹ کرنا ہے ترازو کا امبسیر اپنے آمہ کا دور ہوگا پھر طاقت برگم زور ہوگا عدل اور انصاف کا دور ہوگا جیتے گا ترازو شور ہوگا پھر ہوگا راج عوامی حل صرف جماعت اسلامی صرف جماعت اسلامی